چاچا نہرو کو اردو زبان سے قلبی لگا چودہ نویمبر اٹھارہ سو نواسی کو پنڈی جواہر لان نہرو عرف چاچا نہرو کی پیدائش کا دن ہے چاچا نہرو بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اس لیے اس دن کو یعنی چودہ نویمبر کو بچوں کا دن یوم اتفال بھی کہا جاتا ہے چاچا نہرو کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی گھر پر ایک مولوی اور ایک پنڈیت کا تقرر ہوا جس سے انہوں نے ہندی، اردو اور سنسکرٹ کی تعلیم حاصل کی عالی تعلیم کیلئے وہ لندن گئے اور بیریسٹری کی ڈگری لی انیس سو بیالیس تا انیس سو پیتالیس پنڈیت جواہر لان نہرو اور مولانا بلکلامہ آزاد کو انگریز حقام نے احمد نغر کیلئے میں قید کر دیا وہاں مولانا بلکلام آزاد اور پنڈیت نہرو ایک جان دو قالب بنے رہے اس دوران مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ غبار خاتر اور پنڈیت نہرو نے سلاش ہند ڈسکوری آف انڈیا جیسی شہکار تسانیف کلم بند کر دنیا عدب میں اپنا درجہ اور مقام بلند کیا چاچہ نہرو ایک ایسی عقائد تھے جنہوں نے غواداری انسانیت سے غولرزم انصاف اور مساوات کی تعلیم دی اردو زبان سے انہیں قلبی لگاؤ تھا وہ اکبر الابادی اور علمہ اقبال کی شاعری کو پسند کرتے تھے علمہ اقبال کا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا تو انہیں بہت پسند تھا جوش ملے آبادی نامی شاعر ان کے قریبی دوست تھے پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو ہندوستان آزاد بھوا تو جواہرلال نہرو نے ہندوستان کے وزیر آزم کی حیثیت سے حلف اٹھایا وہ بیق وقت مفقر موریخ دانیشور ممتاز سیاست دا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک کامیاب عدیب بھی تھے مگر وہ صحت من سیاست کے علم بردار کی حیثیت سے مقبول ہوئے ستائیس مئی انیس سو چو سٹھ کو جدید ہندوستان کی اس میمار کا انتقال ہو گیا